اسلام علیکم آج ہم نے سیکنڈیئر فیزکس چپٹر نمبر تھرٹین کا تھرٹینت لیکچر سٹڈی کریں گے جس میں ہم تھرمیسٹرز کو پڑھیں گے تو تھرمیسٹرز کیا ہوتے ہیں کیسے ہم ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور کیسے یہ یوز کے جاتے ہیں سرکیٹ میں تو ذرا دیکھو کہ ہم کیا کریں گے تھرمیسٹرز کے ورڈ پہ پہلے گور کریں گے پر مستر درسل ہے کیا آج ہماری کمیٹیو پہنچ سے پڑھیں گے رونیسٹرز ہے تو تھرمیسٹرز کیا ہمیں کیا ہمیں گے ہمیں پڑھیں گے ہمیں درسل ہے کیا؟ اور ہمیں گے ماأ پڑھیں گے ماأ پڑھیں گے ماأ پڑھ بہتمین میانا پڑھیں گے تو یہ ایسا کوئی رزیسٹر ہوگا کیا ہوگا بٹا ایسا کوئی رزیسٹر ہوگا جو کہ ٹیمپریچر پے دیپینڈ کر رہا ہوگا جس کیerinسس کی ویلو آئیو ٹیمپریچر پہ دیپینڈ کر رہی ہوگی یا ہیٹ پہ دیپینڈ کر رہی ہوگی بٹا ٹھیک ہے یا یہ یاد سینسٹیو ڈ بائس ہوگی کیا ہوگی بٹا ہیڈ سینسٹیو ٹیوائس ہوگی باس میرا لیے یہ کیا ہے ہیٹ سینسٹیو ریزیسٹر ہے کوئی باز مشکل ہے یا پوچھو اچھا ہیٹ سینسٹیو ریزیسٹر کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی جو ریزیسٹنس ہے وہ چینج ہوگی بائی چینیگ تیمپریچر کے تیمپریچر کے چینج ہونے سے اس کی ریزیسٹنس کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی ہم لیچینیے کہ اس ڈیفنیشن کہنے لگے ہیں سینسٹیو ریزیسٹر ایسا ریزیسٹر پوچھو ریزیسٹنس پوچھو ریزیسٹنس چینج کی ریزیسٹنس کے بیٹی جای چینج ہو جائے گی چینجی تیم پریچر اور ایسا ریزیسٹر ہے جس کے ریزیسٹنس چینج ہو جاتی ہے بائی چینجی تیم پریچر آفر ایسا ریزیسٹنس بھی چینج ہو جائے گی اس نان ایس نان ایس سمیلیاں گی بیٹا کوئی باز مشکل لگی ہو جارہا پوچھ لو تو ہم ایس کی دیفریشن کی اس کو ہم ہیڈ سنسٹیو ریزیسٹر میں کیا سکتے ہیں تیمپرکچر سنسٹیو ریزیسٹر بھی کیا سکتے ہیں بیٹا کوئی باز مشکل لگی ہو جارہا پوچھو اب دیکھو جو تھرمیسٹر ہوتے ہیں دو ٹائپس گھتے ہیں ٹائپس کی بیٹا ٹائپس آفرمیسٹر دو ٹائپس گھتے ہیں ایک رہا ہوں در دیکھنا ایک کا نام بیٹا ن تی سی ن تی سی جس کا مطلب ہے نیگٹیو ٹیمپریچر کو ایفیشن کو کو ایفی شن تھرمیسٹر باز میں جا گئی کیا بھٹا ڈی ٹی نیگٹیو ٹیمپریچر کوفیشن تھرمیسٹر ایسے تھرمیسٹر ہوں گے جن کا ٹیمپریچر کوفیشنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا نیگٹیو ہوگا یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا ریزیسٹیو ٹیمپریچر کیا بھٹا ہے تو پھر اس میں ریزیسٹرنس آف دا تھرمیسٹر ہوگی وہ ٹیمپریچر ہم نے کہا تھا کہ ٹیمپریچر کے چینج کرنے سے ٹیمپریچر ریزیسٹرنس بھی چینج ہو جاتی ہے لکھا نا بھٹا اب یہ نہیں لکھا کہ ریزیسٹرنس بڑھ جائے گی یا کام ہو جائے گی دونوں طرح کام ہو جائے گی ایک نیگٹیو ٹیمپریچر کوفیشنٹ ہوس میں ٹیمپریچر کے بڑھنے سے ریزیسٹنس کیا ہو جائے گی کام ہو جائے گی ایک اب یہ سمی کریپٹر کا کیس ہوتا ہے سمیٹرہ پڑھا تھا پہلے بھی کام پڑھا تھا بیٹا ہی ہم نے پڑھا تھا ہم نے اس سے زیادہ پڑا تھا پھر ہم نے رزیسٹنس پڑھی تھی تھی ہم نے کہا تھا کہ بھئی نا تیمپریچر کو فیشینٹ ہوتا ہے لیکن کہ ہم نے پر کلvin تیمپریچر چین کرنے سے سبسٹانس کی رزیسٹنس کتنی ہی چینج ہوئی ہم نے کہا کہ فریکشنال چینج ان رزیسٹنس بائی چینج کے وقت تیمپریچر پر کلvin تیمپریچر سمجھا کہ وہی بات ہم یہاں دوبارہ کہ رہے ہیں سمیرنٹر میں ہلوہ تیمپریچر چینج کرتے ہیں تو انہوں نے ریزسٹنس کا ہوئی ہے چینج کرتے ہیں بائی انگریجنگ تیمپریچر ریزسٹنس شوڑ گی ٹیگریز بٹا ریزسٹنس کیا ہو جائے گی ٹیگریز ہوتے گی اچھا اب نٹی سی کیا ہوتا ہے بٹا یہ ہم نے پڑھ لیا اب پڑھیں جے پی ٹی سی نام سے زائر ہے کیا ہوگا بٹا پوزیٹیو تیمپریچر کو ایفیشنٹ تھرمیسٹرز باس میں جا گی اس میں جو ورسٹنس کی ریزسٹنس کی وہ ڈیریکٹ ریلیشن ہوتا ہے بٹا رسٹنس ڈیریکٹ لی پرپرشن ہوتی ہے اس کے ٹیمپریٹیچر کی تبھی اس کا जو ٹیمپریچر کو اپیشنٹ ہے وہ پوزیٹیو بائے گا بٹا تبھی اس کا جو ٹیمپریچر کو اپیشنٹ تھا تو اس میں کیا آتا تھا بٹا ٹیمپریچر کو اپیشنٹ نیگیٹیو بھی ہی میں فارمولے کے تحسے بھی دیکھا تھا کہ کیسے نیگٹیو ہوتا ہے بٹا ٹھیک ہے اس میں کیسے پوزیٹیو ہوتا ہے اب یہ کب ہوتا ہے بٹا یہ میٹلز میں ہوتا ہے اس میں یہ کنڈیشن کانا ہے لائے کرتی ہے میٹلز میں یا کنڈکٹرز میں کوئی بات جانتا ہے مشکل ہوگی ہو ذرا پوچھ لو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کے تھرمسٹرز ہیں یہ بنتے کیسے ہیں ان کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے ان کی شیپ کیا ہوتی ہے سائز کیا ہوتا ہے بٹا ٹھیک ہے تو زر دیکھو کنسٹرکشن کے اگر ہم بات کریں بٹا سرائمک مٹیریلز آپ نے پڑھے ہوں گے سرائمک مٹیریلز جسے ہمارے واش بیسن وغیرہ بنے ہوتے ہیں گرینائٹ کو اگر ہم ملٹ کر لیں تو وہ سرائمک مٹیریل میں کرماتا کرتی ہے السرائمک مٹیریلز جسے ہوتے ہیں اچھی سرائمگ مٹیریلز سیکھ کے ساتھ ہامی مکس کریں اس اس سے پر میٹھال اوکسائیڈ کامیٹرز4 کے so남ک موٹر سانچے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سانچے سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے اینٹ ہم بناتے ہیں وہ مٹی کو سانچے میں ڈال لیتے ہیں وہ اینٹ کی شکل کا ہوتا ہے وہ جب نکالتے ہیں تو وہ اینٹ بن جاتی ہے سمجھا لیتے ہیں سانچے میں ڈال لیتے ہیں جیس کو بڑا بیٹا سر دیکھو سامی کرنٹر یعنی سرامک کو سرامک مٹیریلز کو ایڈ کرنے کے ساتھ بیٹا میٹلز کے ساتھ یا میٹلز کے اوکسائیڈ سے ساتھ ٹھیک ہے کون کا ساتھ میٹل اوکسائیڈ بیٹا مگنیز اوکسائیڈ کوبالٹ اوکسائیڈ کوفر اوکسائیڈ ایٹی سی ٹھیک ہے کوئی بھی اور بھی آپ نکاس ہوتے ہیں کوبالٹ کا سی او ہوتا ہے اور کھوپال کا سی او ہوتا ہے باس میں جالی ایڈ اوکسائیڈ کے ساتھ آپ مکس کر دیں اور بیری ہائی پریشر کے اوپر کیا بٹا؟ ہائی پریشر کے اوپر ان کو ہیٹ کریں ہائی پریشر آپ کہہ ہیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں لیکن پریشر کی بات کر رہے ہیں ہیٹ تو کرنا ہے ہیٹ کریں ہائی پریشر کے اوپر ہائی پریشر سمجھا گے؟ ہائی پریشر ہائی پریشر ہائی پریشر سمجھا گے؟ ہائی پریشر کے اوپر اسی شکل کے ساتھ چاہ میں ڈھال دیں گے پریشر پریشر اسی شکل کا تھرمیسٹر اچھا، ان کی شیف کیسی ہو سکتی ہے؟ شیف آگر دیکھیں تو شیف بٹا ہم اپنے امرززی نے شیف کر سکتے ہیں بیڈز موٹیوں کی طرح ٹھیک ہے اور واشرز ٹھیک ہے روڈ ایٹی سی اور بہت ساری شکل میں بھی ہماری ملزر کی شکل میں اس کو دھان سکتے ہیں کوئی بات آنے سامان نائز را پوچھو اچھا بیڈز واشرز اور روڈز اور بیٹا اور بھی ڈسک نواز شکل بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کی جس طرح مجھے آپ چاہیں بنا سکتے ہیں بیڈز کیا ہوتی ہیں بیڈز یہ موٹی ٹھیک ہے واشرز کیا ہوتی ہیں یہ اس طرح سے جیسے کہ آپ کی رنگ ہوتی ہے بیٹا جیسے اس طرح سے ٹھیک ہے روڈ کا وہ بتائی ہے سمجھا گی اس طرح سے آپ شکل میں اس کو دھال سکتے ہیں اچھا اب یہ ہم نے دیکھا آپ کے کنسٹرکشن دیکھی کیسے بنتے ہیں یہ ان کی شیف دیکھی کیسے بڑھائیے ہم ایک اور ڈھال سکتے ہیں ڈیپرنٹ شیپ میں اور ہم دیکھتے ہیں ان کی اپلیکیشن جو ہم نے بنایا ہیں ان کی یوز بھی تو ہوں ہم ایسے بناتے رہے ہیں تو یہ اپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں اپلیکیشن کے ایک تو بتائیے کیوں یہ اگر کتنا تیمپریچر بھی 걸کتے ہیں تو بہتان بہت ہی کم تیمپریچر بھی کیسے جو آپ کے پاس نیگیٹیو تیمپریچر کوفیشنٹ والے والے جو ثرمیسٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں بیٹا وہ مئیر کرتے ہیں تیمپریچر مئیر کرتے ہیں بیٹا کیا تیمپریچر کو اپ ٹو کہاں تاچ تیمپریچر تک تیمپریچر تک یہ اپورٹنٹ ایمپریچر کیو ہے یہ پیپر میں باہر باہر آتا ہے کہ تھرمیسٹرز جو ہے کہاں تک کا تیمپریچر مہیر کر سکتے ہیں اور یہ کیلوینز میں ہے یاد ایتنا کس یونٹی میں بیٹا ہے اور دیگری سیلسیس میں یہ نہیں ہے اگر ہم دیگری سیلسیس میں دیکھیں کتنا تیمپریچر ہے دیگری سیلسیس میں بیٹا ہے یہ بانتا ہے مینس ٹو سکسٹی ڈیگری سیلسیس کتنا کم ٹیمپریچر ہے بہت سے کم ٹیمپریچر ہے یعنیٰیییی تک کہ یہ کھلیٹ تیمپریچر ہے اچھا اور بھی بہت سارے کامنٹ ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اور اون میں ٹھیک اور ممکنے ٹھیک کروڑھ میں اس کو اس کی ہم ڈاز کرنیسو چاہ بہتا tranے خلانرکے کے میں ان چکم پرویٹھاروں سرکٹس بات سمجھا گی الیکٹرونک سرکٹس میں بھی ہوتے ہیں کسی کو یہ بات سمجھنا ہے اب دیکھو ہم اس کی بات کرتے ہیں سمبل کی کس کی بات کرتے ہیں بیٹا سمبل کی بات کرتے ہیں سمبل کیسے ہے اس کا اب جیسے کہ ہم بیٹری کا سمبل بناتے ہیں بیٹری بزاتی کتھ ویسی ہوتی نہیں ہے ہم اس کو سمبل بنا دیتے ہیں ایک بڑے ٹرمینل اس طرح کپیسسر کا سمبل بنا دیتے ہیں کپیسسر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہم اس کو سمبل بنا دیتے ہیں لیکن اسی طرح اس کے سمبل بنائیں گے یہ بٹا ہے اس طرح سے ایک روڈ بنائیں گے سمجھا گی یہ اور یہاں سے دو ٹرمینل نکال دیں گے اور اس طرح سے یہ کیا بن گیا بٹا سمبل بن گیا ہے کس کا؟ تھرمیسٹرز کا کس کا؟ تھرمیسٹرز کا باغ یاد رہے گی یا نہیں رہے گی ویسے ہوتے کیسے ہیں یہ؟ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں بٹا کہ ڈسک نوما ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے اور اس طرح سے ٹرمینل آس ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اب دیکھو اگر ہم کیا کریں اسے اس کو سرکیٹ میں یوز کریں تو کیسے یوز کریں گی؟ جس کا فنکشن کیا ہوگا زیادہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک سرکیٹ ہے بٹا یہ بیٹری ہے اور یہاں پر ہم نے ایک تھرمیسٹر یوز کیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک بلب لگاتے ہیں بٹا کیا لگا دیا؟ بلب یہ تھرمیسٹر ہم نے لگا دیا اب دیکھو اچھا آپ نے اس کی رزسسنس کیسے چینج کرتی ہے ہم نے پہلے دیکھا تھا یہ رزسسنس ٹیمپرچے کے ساتھ چینج رہتی ہے اب انیشیلی ہم نے یہ کونسا لگایا ہے بٹا نیگیٹیو کونسا لگایا ہے نیگیٹیو 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 تیمپریچر کوفیشنٹ والا تیمپریچر 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 بلپ روشن ہوگا نہیں ہوگا بٹا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑی چک مارج اس کی تیری لگا جاتے ہیں یا کوئی لائٹر کے ساتھ ہے اس کی فلیم بان کرتے ہیں جیسے ہیتھا کہ تیمپریچر رائز ہوگا تیمپریچر رائز ہوگا تو پھر اس کی ریزسٹنس کیا ہو جائگی بٹا با ریزین گا تیمپریچر ریزسٹنس میں ڈکریز ٹھیک ہے بٹا جب ہم نے تیمپریٹر رائز کیا یہاں پہ پھر اس کی رزسنس ڈیکریز ہو جائے گی جس کی بھیل سے سبکٹ میں سے کرنٹ فلو کرنا شروع ہوتے گی بہت سمجھا لی؟ جیسے یہ کرنٹ فلو کرے گا تو بلگ کیا ہو جائے گا؟ لائٹ اپ ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا؟ ایسی ہی؟ تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر کیسے فنشنی پرفاؤنگ گا جیسے تیمپریٹر دوبارہ ڈیکریز ہو گا تو اس کی رزسنس پھر سے انکریز ہو جائے گی پھر سے بلگ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا تو پتہ کیا چلا یہاں سے یہ تھرمسٹر تو بلگ کو آن آف کر رہا ہے تو آن آف کیا چیز کرتی ہوتی ہے؟ سوچ کیا کرتی ہے؟ تو تھرمسٹر یہاں پر کس طرح بھی یہ کر رہا ہے؟ ایسے سوچ بہت سمجھا لیے اسی طرح تیمپریچر کے چینج کر رہا ہونے سے اومان میں بھی یہ فنکشنگ کرتا ہے الیکٹرونک ڈیوائسز میں بھی اپنا سکرٹس میں بھی فنکشنگ پر فارم کرتا ہے بہت سای چیزوں میں یہ کیا کرتا ہے بھٹا فنکشنگ پر فارم کرتا ہے بہت چینج تیمپریچر یہ کنیکٹ کرنا شروع کرتا ہے اور کبھی کنیکشن روگ جاتا ہے دیکھو جب اس کا تیمپریچر رائز ہوا تو اس کی رزسنس کام ہوئی تو تو سکرٹس کنیکٹ کرنے لگیا شرکٹ سرکٹ ہو گیا بلگ آن ہو گیا جب اس کی ٹیمپریچر ڈیکریز ہوا رزسنس بڑھ گئے تو اس نے چو کنیکشن ہو رہی تھی وہ کیا لگ دی بٹا کوئی باز نے مشکل لگیا ذرا پوچھو اب ہم نے ایک ورڈ یوز کیا ہے سینسٹیف ہیٹ سینسٹیف رزسٹر ہوتا ہے ہم یہاں پر اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہیٹ سینسر کے طور پر کام کرتا ہے کس طور پر کام کرتا ہے ہیٹ سینسر کے طور پر کام کرتا ہے میں یہاں لکھتا ہوں ورک ایز اپلکیشن میں ہی آئے گا ہیٹ سینسر میں یہاں لکھتا ہوں ورک ایز ہیٹ سینسر اب سینسر کیا ہوتا ہے ہم پہلے ہم سینسر کو سمجھتے ہیں کہ سینسر کیا ہوتا ہے اور ہم دیکھیں گے یہ ہیٹ سینسر کے طور پر کام کرتا ہے سینسر بٹا ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک سینل ایک طرح کی فارم میں اس کو سینل ملتے ہیں وہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے کس فارم میں الیکٹرکل فارم سمجھا گے اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیٹ سینسر ہے تو یہ ہیٹ سینسر ہیٹ انرجی کو کنورٹ کر دیتا ہے کس میں الیکٹرکل انرجی میں ہمارا سینسر کیا ہونا ہم نے اس کے ساتھ لگایا ویرے آئے لگایا سمجھا گے ہنر ہیٹ سینسر تھا تیمپریچر رائز ہو گیا اب نظرہ تیمپریچر ہوتا ہے بلپ ہون پر statistically ہمارے تیمپریچر انقریز ہو رہا ہے جیخوا کہ جب اس کا تیمپرچر رائز ہوگا تو اس کی رزیسسنس کام ہوگی تب ہی کرنٹ فلو گئے اور تب ہی بلگ آن ہوگا ادر ویس بلگ آن نہیں ہوگا تیمپرچر ڈیگریز کرنے سے بلگ آن ہوگا نہیں ہوگا اگر پی ٹی لگاتے تو پھر تیمپرچر ڈیگریز کرنے سے بلگ آن ہو سکتا ہے اب یہ کیا کرے گا ہیٹ سینسر کیا کرتا ہے چینجن ٹیمپرچر کو کس کو بیٹا چینجن ٹیمپرچر ف Berlin 3 deeper کو تب وارڈ کرتا ہے کس میں الیکٹرکلcke world الیکٹرکل انٹرزی میں کنور کر دیتا ہے یہ جہاں پہ ہمیں ٹیمپریچر جہاں پہ ہمیں ایک جگہ فکس رکھنا ہوتا ہے کسی جگہ پہ وہاں پہ ہمیں اس کو ہمیں اس کو جو سکتے ہیں تاکہ جب تیمپریچر چینج ہو اس کو فلکٹویشن شو کرے تو پھر ہمیں کچھ پہ انڈکیشن مل جائے لائٹ اون ہو جائے یا بھلارم بول پڑے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے تیمپریچر چینج ہو رہا ہے تو ہم کسی طرح سے اس کو تیمپریچر کو کنٹرل کرتے ہیں باسمہ جانی this is all about the thermistors if you have any question about the lecture you can ask fill in the comment section اللہ حافظ